ریلوے سٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات کی کلائی کھل گئی ہے کراچی جانے والا مسافر اسلحہ سمید ریلوے سٹیشن میں داخل ریلوے سٹیشن پر موجود کسی سیکیورٹی حلقار نے مسافر کو اسلحہ لے جانے سے نہ رکا مسافر ریلوے سٹیشن پر کھلے رہا مسلحہ لہراد آ رہا اس حوالے سے مزید افسرات جانیں گے حسن خالد سے حسن خالد کہاں ہیں انتظامیہ کہاں ہیں پولس پاکستان کا سب سے برا ریلوے سٹیشن لہور ریلوے سٹیشن جہاں پر سیکیورٹی کے دعوے داروں کی آج جو ہے وہ پول کھل چکا ہے آج لہور ریلوے سٹیشن پر کراچی جانے والا ایک مسافر اسلحے کے ساتھ ریلوے سٹیشن میں داخل ہوا گیٹ پر موجود کسی سیکیورٹی کے یا کسی پولس اہلکار نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی وارک تھروں گیٹ سے وہ گزرتا ہوا پلیٹ فارم نمبر دو پڑ گیا اسلحہ لہراتا ہوا اور اسی طرح سے وہ وہاں پر کچھ دے رکنے کے بعد پلیٹ فارم نمبر چار پڑ گیا اور اسلحہ لہراتا ہوا کسی سیکیورٹی کے اہلکار نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی یا نہ یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور یہ اسلحہ اس نے جو ہے وہ کس کی اجازت سے وہ اندر لے کر آیا ہے کسی نے پوچھنے کی زہمت نہیں کی مسافر کو اسلحہ لہراتا ہوا دیکھ کر جو ریلوے سٹیشن پر موجود دیگر مسافر تھے وہ بھی خوف زدہ رہے وہ بھی خوف کا شکار رہے اور مسافروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس طرح سے مسافر اسلحہ لے کر دندناتا پھڑے اور گومتا رہے تو کل کو کوئی بھی ناہشگوار واقعہ ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے اور اس حوالے سے جب ریلوے انتظامیاں سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو ذرائع کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ریلوے سٹیشن کے اوپر صرف وہی شخص اسلحہ لے کر آ سکتا ہے جو کہ باوردی ہو جو آم فورس کا بندہ ہو یا پولیس اہلکار ہو یا کوئی دیگر سیکیورٹی ادارس اس کا تعلق ہو اور وہ باوردی ہونا چاہیے اور وہ اجازت لے کر اسلحہ لے کر اس طرح سے ریلوے سٹیشن پر آ سکتا ہے یا سفر کر سکتا ہے مگر یہ شخص جس کے بارے میں پتا لگا ہے کہ یہ کراچی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ مزید دو لوگ اور بھی موجود تھے یہ سرعیام ایک رائیفل لے کر اسے ریلوے سٹیشن پر گھومتا رہا کسی پولیس اہلکار نے اس کو روکا نہیں نہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آیا کہ وہ اسلحہ کہاں لے کر جا رہا ہے اور کس کی اجازت سے لے کر جا رہا ہے اگرچہ وہ اسلحہ لائسنس شدہ بھی اگر ہو تو اس طرح سے مسافر جس طرح سے وہ اسلحہ لہرار ہے فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سرعیام اسلحہ لے کر جا رہا ہے مگر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہے اور یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر یقینا یہ بات سامنے آتی ہے کہ ریلوے سٹیشن کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی داکس ہے اور پولیس اہلکار جو یہاں پر سیکیورٹی پر معمور ہیں وہ خوش گپیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں اس کو برپور طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام دیں اور یہ یقینا تبدیلی سرکار اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی کارگردگی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ لاہور کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن جہاں پر اگر سیکیورٹی اس طرح کی ہوگی تو کل کو یقینا اللہ نہ کرے کہ کوئی ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آئے اور ان سیکیورٹی والوں سے جب یہ سوال کیا گیا حسن خائدگری اور بیٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار نے مسافر کو اسلحہ لے جانے سے نہیں روکا مسافر ریلوے سٹیشن پر کھلے عام اسلحہ لہرات آ رہا اور گزر گیا